اسلام تو یہاں تک تعلیم دیتا ہے آپ کے گھر کی عورت پاکڑ مارکٹ میں جاتی ہے آپ کے گھر کی عورت ہیرنپور کی مارکٹ میں جاتی ہے چوڑی کی دکان پر پہنچی جویلری کی دکان پر پہنچی اب دکاندار سے بات کرنا ہے قرآن کہتا ہے فَلَا تَخُزَانَا بِالْقَوْلِ وَيَتْمَا لَذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض اے مسلمان عورت جب تُو کسی اجنبی مرد سے بات کرے جب تُو کسی پرائے مرد سے بات کرے تو تیرے انداز میں بلچک نہیں ہونی چاہیے تیری آواز میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے تیری انداز میں کڑکپن ہونا چاہیے تیرا انداز کٹھور ہونا چاہیے فَيَتْمَا لَذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ کہیں ایسا نہ ہو دکاندار کے دل میں آپ کے بارے میں غلط خیال پیدا ہو جائے کبھی کبھی ایک رانگ نمبر پر کوئی کال جاتی ہے اور وہ رانگ نمبر کی کال سے جب ایک عورت پیار اور محبت سے بات کرتی ہے تو وہ زنہ کاری اور بدکاری پر جا کر کے ختم ہوتی ہے ایک عورت کا کسی پرائے مرد سے مٹھاس کے ساتھ بات کرنا یہ بھی کبھی کبھی بہت بڑے خطرے کا سمر بن جاتا ہے اس لئے اسلام نے یہ تعلیم دی کہ خبردار کسی غیر مرد کے ساتھ لچک کے ساتھ بات شوہر کے ساتھ کبھی اتنی محبت سے بات نہیں شوہر سے ہمیں ساں ڈاٹ کے بات کیا کیا جی تیل نہیں لائے آٹا نہیں لائے ہمیشہ غصے میں بات کیا اور دکان پر جا کر کے بیچاری اتنی میٹھی آواز میں بول دی جیسے سارا شہر اس کے زبان منٹر آ گیا یہ غلط ہے میری پیاری ماں اور بہن جو حق آپ کے شوہر کا ہے وہ حق آپ دوسروں کو دے رہیں شادی میں جانا ہے سچتی ہے کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے سورتی ہے جلسے میں جانا ہے دنیا بھر کا میک اپ کرتی ہے اور شوہر جب گھر میں آتا ہے تو اسے ساپ سون جاتا ہے یہی پرانا کپڑا پہن کر کے یہی پسینے کی بدو یہی سالن کی مہن یہی پسینے کی مہن شوہر بیچارہ قریب بھی آتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اس کے اندر سے تو کچن کی مہن کاری اللہ کے نبی سے پوچھا گیا آئے اللہ کے نبی کونسی عورت سب سے بہترین عورت ہے آپ نے فرمایا اللہ تی تسر روہ ایزا نظر جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے زمانے کو نہیں خوش کرنا ہے شوہر کو خوش کرنا ہے اور مسئلہ یاد رکھو یہ جو ٹائٹ لیگنگ ہمارے یہاں پہنی جاتی ہے یاد رکھو میری پیاری ماں اور بہنوں ٹائٹ لیگنگ پہننا جس سے آپ کے جسم کا بلکل پیر کی کا پورا شیپ نظر آ رہی ہے اور پیچھے سے عورت کی پوری کمر نظر آ رہی ہے ایسی لیگنگ پہننا عورت کے لیے جائز نہیں آئے آپ کا پہجامہ ڈھیلا ہونا چاہیے لیکن ہاں شوہر کے لیے عورت بند کمرے میں کچھ بھی پہن سکتی ہے شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں شریعت یہ کہتی ہے بیوی اپنے شوہر کو جس طریقے سے بھی رجا سکتی ہے آکرشت کر سکتی ہے ایٹریکٹ کر سکتی ہے کھیچ سکتی ہے اس کے لیے جائز ہے شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کوئی ویمٹ نہیں لگائی ہے خوشبو لگا کر کے باہر نکلے گی تو اللہ کے نبی کہتے ہیں بچلن ہے شوہر کے لیے خوشبو لگائے گی سواب ملے گا یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو کھلاتا اور پلاتا ہے تو اس پر مرد کو سواب ملے گا یاد رکھو آپ مدرسے میں چندہ دے رہے بہت اچھی بات مسجدوں میں چندہ دے رہے بہت اچھی بات لیکن گھر میں بیوی بچوں پر جو خرچ کرتے ہیں اس پر بھی آپ کو سواب ملے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے جو تم خرچ کروگے اس پر تمہیں سواب ملے گا یہاں تک کہ اپنی بیوی کے موں میں تم جو لقمہ ڈالوگے اس پر بھی تم کو سواب ملے گا تو بیوی بچوں کا خیال رکھو وہ بھی ان کا حق ہے اور بیوی کو یہ چاہیے کہ شوہر کو خوش کریں اور بہترین عورت کی نشانی یہ ہے کہ شوہر کوئی بات کہے تو مانے اور تیسری نشانی اور شوہر کے مال کی حفاظت کریں اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں شوہر کا ایٹی ایم کارڈ ہاتھ میں لگے اب شاپنگ پر شاپنگ کر رہے ہیں شوہر کا پرس ہاتھ میں لگے اب پیسہ جتنا منچلنا ہے نہیں ہاں اگر شوہر بیوی کی بچوں کی ضرورت کبھی پیسہ نہ دے تو اس کے پرس میں سے آپ پیسہ اپنی ضرورت بھر نکال سکتی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ مرشید بھائی اور برطاللہ والے اب دوبارہ بلائیں گے گی مولی صاحب آپ ہماری عورتوں کو چھوڑی کرنا سکھا کے جا رہے ہیں لیکن چھوڑی کر سکتی ہے اگر شوہر کنجوس ہے اگر شوہر کنجوس ہے بیوی کا حق نہیں دے رہا ہے بچوں کا حق نہیں دے رہا ہے حضرت ابو سفیان کی بیوی حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اے اللہ کے نبی میرے شوہر ابو سفیان بڑے بخیل ہیں کنجوس ہیں مجھے اور میرے بچوں کے خرچ کا پیسہ نہیں دے سکتے ہیں اگر ان کو بتائے بغیر میں ان کا کچھ پیسہ لے لوں تو کیا میں لے سکتی ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی ضرورت بھر لے سکتی ہو ضرورت بھر اپنے حق بھر بیوی شوہر کے مال میں سے پیسہ لے سکتی ہے مگر یہ اتنا لیتی ہے کہ جب نوٹ بندی ہوئی تب راز کھلا نوٹ بندی میں ایسے گڑے خزانے نکلے ایک ایک لاکھ روپیہ بیویوں نے چھپا کر کے نکالا شوہر بچارہ ماتھا پکڑ کے بیٹھ کے اتنا پیسہ تم رکھی دی شوہر بچارہ قرضہ لے رہا ہے اور بیوی نے ایک ایک لاکھ روپیہ جھٹا کر کے رکھا ہے بہرحال یہ بھی ہوتا ہے عورتیں تھوڑا سیونگ کرنے والی ہوتی ہیں ان کو پیسہ بچانے کا بھی تھوڑا شوق ہوتا ہے کچھ کو بچانے کا شوق ہوتا ہے کچھ کو گڑانے کا شوق ہوتا ہے بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین عورت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے تو یہ حالات ہیں میرے بھائی بغیرتی اور دیوسیت آج ہمارے سماج میں آ رہے تو ہم گھر کی اصلاح کریں گھر کی اصلاح کرنا بہت ضروری کام ہے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر انسان سے اس سے سوال کیا جائے گا اس کے گھر والوں کے بارے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا فر رجول رائن الا اہلی بیت ہی انسان سے پوچھا جائے گا تیرے گھر والے کیا کرتے تھے تیرا بیٹا رات میں دو دو بجے تک کس سے باتیں کرتا تھا تیری بیٹی کالیش کے نام پر تین تین گھنٹے گھر سے غائب رہتی تھی تُو نے پوچھا کیوں نہیں تُو نے نظر کیوں نہیں رکھی ماں سے پوچھا جائے گا تیری جوان بیٹی کے پاس تُو نے موبائل دلایا نہیں موبائل آ گیا تُو نے پرس دلایا نہیں پرس آ گیا تُو نے ریچارج کرایا نہیں ریچارج ہو گیا کہاں سے آیا تُو نے اپنی بیوی بیٹی سے سوال کیوں نہ کیا ماں سے پوچھا جائے گا بچیوں کے بارے میں باپ سے پوچھا جائے گا بیٹوں کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا پوری فیملی کے بارے میں آپ کی تحجد آپ کو اس سوال سے نہیں بچا پائے گی ہمارا اتقاف ہماری تراویہ ہمارا روزہ ہمارا حج ہمارا عمرہ ہمیں اس سوال سے نہیں بچا پائے گا اللہ پوچھے گا کہ تجھے ہم نے اولاد جیسی نعمت دی تھی اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی امانت بھی ہے آپ کے کندوں پر اللہ پوچھے گا کہ تُو تو تحجد پڑھ رہا تھا اور تیرا بیٹا رات میں رنگرلیاں منا رہا تھا تُو تو رات میں اللہ کی بارگاہ میں رو رہا تھا اور تیری بیٹی اپنے عاشق کے ساتھ باتیں کر رہی تھی تُو نے اپنے گھر والوں کی کیسی اصلاح کی تُو نے کیسی تربیت کی اللہ سوال کرے گا اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَا مِن عَبْدٍ يَسْتَرْعِهِ اللَّهُ الرَّعِيَةً سُمَّ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری ڈال دی اور اس نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا آج تو لڑائی ہوتی ہے ہم کو نازم کیوں نہیں بنایا ہم کو مسجد کا متولی کیوں نہیں بنایا مدرسہ کا سیکریٹری ہم کو کیوں نہیں بنایا اتنا شوق کیوں ہے بھائی اچھا یہ بھی کہتے ہیں مجھے کوئی لالچ نہیں ہے متولی صاحب کہتے ہیں بھائی مجھے کوئی لالچ نہیں ہے لیکن دوسرے کو متولی بنا تو متولی صاحب کا دماغ خراب ہو جاتے ہیں جب تمہیں لالچ نہیں تو تمہارا دماغ کیوں خراب ہو رہا ہے یہ اہتے یہ کرسیاں یہ بہت بڑی امانت ہے میرے بھائی اگر آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ کے نبی کتنی سخت بات بول رہے ہیں اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا اس انسان پر جنت حرام ہو جائے گی اگر ایک مدرسے کا سیکریٹری مدرسے کی رقم کھا رہا ہے بیمانی کر رہا ہے ایک مسجد کا متولی مسجد کے چندے میں خرد بھرد کر رہا ہے ایک علاقے کا ذمہ دار اگر اپنے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے نبی کے الفاظ ہیں جہن جنت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی اگر اتنا خطرناک سودا ہے تو جو انسان ساپ سترا ہوگا وہ تو کہے گا بھئیہ مجھے نہیں چاہیے تم یہ کرسی اپنے پاس رکھو یہ عہدہ اپنے پاس رکھو مجھے اتنی خطرناک ذمہ داری نہیں چاہیے اور جو اس کے لئے تڑپے گا آج دیکھ لیجی آپ کون سی ایسی مسجد ہے جہاں کمیٹی کا اختلاف نہ ہو کون سا ایسا مدرسہ ہے جہاں دو دو نازم نہ ہو دو دو سیکریٹری نہ ہو اور آپس میں دو دو کمیٹیاں نہ ہو ہر جگہ جھگڑے ہیں میرے بھائیو یہ عہدے بہت بڑی ذمہ داری ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ذمہ داری کے ساتھ آپ نے خیانت کی ہے جنت آپ کے اوپر حرام ہو جائے گی تو گھر کی اصلاح کرو اور اس لئے بھی گھر کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ گھر ہماری عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے ہماری ماں و بہنوں کی عزت اگر سیف ہے تو گھر کے اندر سیف ہے اس لئے اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کی بیویوں سے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُّ تِكُنَّا اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں کے اندر جمی رہو اپنے گھر کے اندر عزت کے ساتھ رہو پتہ یہ چلا کہ ایک عورت کی عزت اگر کہیں سیف ہے تو گھر کے اندر سیف ہے اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صحیب نے ہبان کی صحیح روایت ہے تُوبَا لِمَن مَلَكَ لِسَانَهُ وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ وَبَقَعَ لَا خَتِيَتِهِ تین چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں اس کو جنت مل جائے گی اس کے لئے خوش خبری ہے اس کے لئے جنت ہے لِمَن مَلَكَ لِسَانَهُ سب سے پہلی چیز اپنی زبان کو کنٹرول کر لے وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ اور اس کا گھر اس کے لئے کافی ہو جائے کیا مطلب گھر کافی ہو جائے مطلب یہ ہے کہ مکان اس کا چہے چھوٹا ہو لیکن وہ لالچ نہ کرے وہ حرام کی طرف نہ جائے اپنے گھر کو اپنے لئے کافی سمجھے اور ایک مطلب یہ بھی ہے اس حدیث کا کہ جب فتنوں کا دور آ جائے جب بہت طریقے کے باہر بے حیائی کا فتنہ ہے زنہکاری کا فتنہ ہے حرام فتنہ ہے تو وہ انسان اپنے گھر میں زیادہ ٹائم دے اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم دے تو اس انسان کو جنت ملے گی اور تیسری چیز وہ بکا علا خطیت ہی اپنے گناہ کے اوپر روتا ہو اپنے گناہ کے اوپر آنسن بہاتا ہو اور اللہ سے توبہ کرتا ہو یہ تیر چیزیں جس کو مل جائیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو جنت مل جائیں تو آئیے ہم کچھ فائنٹ صاحب کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں گھر کی اصلاح کرنے کے کچھ فارمولے بتا رہے ہیں اس کو دماغ میں کہیں نوٹ کرتے چلیے گا کہ یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں اس کو اگر ہم نے اپنا لیا ہمارے گھروں کا ماحول انشاءاللہ بدلے گا ہمارے گھروں کی اصلاح ہو جائے گی میں دس پائنٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا دس موٹی موٹی باتیں ہیں اس کو اپنائیے گا اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی بات ختم کریں سب سے پہلی چیز آپ مکان بناتے ہیں سب سے پہلے مکان کی بنیات آپ مضبوط بناتے ہیں اگر بنیات کمزور ہیں مکان آپ چار پانچ منزل کا تام دیجئے لیکن ایک دن وہ مکان گر جائے گا کیونکہ بنیات کمزور ہیں اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے گھر کی بنیات صحیح کیجئے آپ کے گھر کے بنیات اللہ کے دین پر ہونی چاہیے اللہ کے تقویٰ پر ہونی چاہیے آپ اپنے گھر کو تقویٰ کے بنیاد پر چلائیے دین کے بنیاد پر چلائیے اللہ فرماتا ہے اللہ نے فرمایا ایک انسان وہ ہے جس کے مکان کی امارت کی بنیاد اللہ کے تقویٰ پر ہے اور اللہ کی خوشمودی کے اوپر ہے اور ایک دوسرا انسان ہے جس کے مکان کے بنیاد جہنم کی آگ کے گڑھے کے اوپر ہے بتاؤ دونوں میں سے کون کامیاب ہوگا جو جہنم کی آگ کی بنیاد پر اپنا مکان بنائے گا اس کا مکان جہنم کی آگ میں جائے گا میرے بھائیو پہلے لوٹری بنگال میں کھیلی جاتی تھی ابھی آپ کے جھارکھن نے پڑے زور شور سے کھیلی جا رہی پہلے ہمارا نوجوان تاش کے پتوں کے ذریعے جوا کھیلا کرتا تھا اور ابھی ڈیجیٹل زمانہ آگیا ہے آئی پیل کا میچ آ رہا ہے موبائل پر مائی ڈریم ایپ ڈاؤنلوڈ کیا پیسہ اس میں لگایا آج کلکاتہ ہار جائے گی آج پنجاب جیت جائے گی اس نے اس میں بولی لگائی اور اس جوا کھیلا سکتا کھیلا کہ آپ اس جوئے کے پیسے سے اپنے مکان کی تعمیر کریں گے آپ لوٹری کے پیسے سے اپنے بچوں کو پالیں گے حرام کمائی سے اپنے پریوار کو اگر آپ نے پالا ہے اور اپنے گھر میں آپ کو حرام کمائی لائے ہیں تو آپ نے جہنم کی آگ کے گڑھے کے اوپر اپنے گھر کی بنیاد رکھا پہلے بنیاد صحیح کیجئے پہلے بنیاد صحیح کیجئے اور میری پیاری ماں اور بہنوں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں موسیقی